عزیز ساتھیوں بزرگوں ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام یہ ایسا موقع ہے یہ ایسی گھڑی ہے کہ ہم میں سے ہر فرد ان لوگوں کے لیے جہاں اپنے دل میں درد رکھتا ہے وہاں اسے ہاتھ اٹھا کے ان کے حق میں دعا کرنا ضروری ہے وہاں دھیر سارے لوگ لاکھوں کی تعداد میں شہید کر دئیے گئے لیکن افسوس یہ جو پاک روح یہ جو پاک لوگ اللہ کے لیے شہید کیے جا رہے ہیں جبکہ ان کے لیے آسان تھا کہ وہ دشمنوں سے معاہدہ کر لیتے انہیں رہنے سہنے کا انہیں انتظام مل جاتا ایک صوفیسٹیکیٹڈ لائف ان کے لیے مل جاتی لیکن قربان جائیں اس نفوس قدسیہ پر ان پاک لوگوں پر انہوں نے کہا کہ ہماری جان قربان جس کے لیے ہم تیار ہیں ہمارے بچے شہید کر دئیے جائیں اس کے لیے ہم تیار ہیں ہماری بسکی پوری اجار دی جائے اس کے لیے ہم تیار ہیں لیکن اقصہ کے ناموس پر تھوڑا بھی کننک آئے اسے ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ ہم دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں عزیز ساتھیوں وہ جو مسجد ہے وہ ہماری اور آپ کی بھی مسجد ہے جسے تیسرا قبلہ کہا جاتا ہے مسلمانوں کا حق ہے انہوں نے اس مسجد کی پاسداری کے لیے اس مسجد کی حفاظت کے لیے اپنی پوری زندگی ظاہری طور پر برباد کر دی لیکن اللہ کے پاس ان کے لیے جو مقام ہے سوہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنَسْتَعِيلُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَا دِيَّ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلَحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال عليه الصلاة والسلام من قتل دون دینه فهو شهيد صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمين کے لئے ہے جو مالکِ عرض و سما ہے خالقِ کائنات ہے مالکِ حقیقی ہے مدبرِ حقیقی ہے خالقِ حقیقی ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالی نے سارے کائنات کے لئے رحمت بنا کر مبوس کیا میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں ان مبارک چہروں کے ساتھ اس مبارک گھڑی میں اس مبارک مسجد میں جس طرح اللہ نے ہمیں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں آمین یا رب العالمین جب سے یہودیوں نے فلسطین اور فلسطین کے مسلمانوں پر جو مسائب اور آلام کے پہاڑ تڑھنے کا سنسلہ شروع کیا خون ریز مارکہ کا آغاز کیا جہاں پر اس ظالم نے نہ بچوں میں فرق کیا نہ بڑوں میں اس نے فرق کیا نہ بڑوں میں اس نے فرق کیا اس نے تو صرف ایک ٹھان لیا کہ یہاں کے مسلمانوں کو قتل کر کے ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑے اور یہ مصیبت یہ پریشانی یہ جو جلزلے مناظر جسے ہم دیکھ رہے ہیں جسے دیکھ کر ہمارا کلیجہ جلتا ہے اور ہمارا ہمارا سینہ آگ بگولہ ہوتا ہے ساری دنیا ان مناظر کو دیکھ رہی ہے ہاتھ پر ہاتھ در منتظر فردہ ہیں اور خاموشی سے دیکھ رہے ہیں ساری دنیا کے آنکھوں کے سامنے آیاناں بیاناں دنکے کی چھوٹ میں علل اعلان لاکھوں کی تعداد کو مرا جا رہا ہے بھوک و پیاس میں انہیں ڈالا جا رہا ہے بچوں کو شہید کر دیا جا رہا ہے اور عورتوں بچوں بوڑوں عبادتگاہوں کھیل کے میدان مدر سے کالیجز یونیورسٹیز ظالم نے کسی میں فرق نہیں کیا سب میں اس نے بمباریاں کی اور خاص طور پر اس نے لیڈرز کو نشانہ بنایا فلسطینی لیڈرز قیادت کرنے والے افراد اور قیادت کرنے والے شخصیتوں کو اس نے اپنا حدف بنایا اور سروں کو گرانے کی اس نے مکمل کوشش کی اور ظاہری طور پر اسے ایک حد تک کامیابی ملی ہوئی ہے لیکن حقیقی کامیابی جس کا وہ دعویٰ کر رہا تھا کہ یہاں سے یہاں سے مسلمان جو آواز اٹھاتے ہیں انہیں میں ختم کر دوں گا اور یہاں سے جتنی بھی کوششیں ہوتی ہیں بیت الاقصہ مسجد الاقصہ کو رہا کرنے کے لیے ان تمام کوشش کرنے والوں کو میں برباد کر دوں گا انہیں ختم کر دوں گا لیکن ایک سال ہونے کو آیا ہے اللہ کا فضل ہے کہ اس ظالم کو اپنے مقاصد میں ذرا برابر بھی کامیابی نہیں ہوئی عزیز ساتھیوں بزرگوں ماں و بہنوں اور خواتین اسلام یہ ایسا موقع ہے یہ ایسی گھڑی ہے کہ ہم میں سے ہر فرد ان لوگوں کے لیے جہاں اپنے دل میں درد رکھتا ہے وہاں اسے ہاتھ اٹھا کے ان کے حق میں دعا کرنا ضروری ہے وہاں دھیر سارے لوگ لاکھوں کی تعداد میں شہید کر دئیے گئے لیکن افسوس یہ جو پاک روح یہ جو پاک لوگ اللہ کے لیے شہید کیے جا رہے ہیں جبکہ ان کے لیے آسان تھا کہ وہ دشمنوں سے معاہدہ کر لیتے انہیں رہنے سہنے کا انہیں انتظام مل جاتا ایک صوفیسٹیکیٹڈ لائف ان کے لیے مل جاتی لیکن قربان جائیں اس نفوس قدسیہ پر ان پاک لوگوں پر انہوں نے کہا کہ ہماری جان قربان جس کے لیے ہم تیار ہیں ہمارے بچے شہید کر دیے جائیں اس کے لیے ہم تیار ہیں ہماری بسکی پوری اجار دی جائے اس کے لیے ہم تیار ہیں لیکن اقصہ کے ناموس پر تھوڑا بھی کلنک آئے اسے ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ ہم دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں عزیز ساتھیوں وہ جو مسجد ہے وہ ہماری اور آپ کی بھی مسجد ہے جسے تیسرا قبلہ کہا جاتا ہے مسلمانوں کا حق ہے انہوں نے اس مسجد کی پاسداری کے لیے اس مسجد کی حفاظت کے لیے اپنی پوری زندگی ظاہری طور پر برباد کر دی لیکن اللہ کے پاس ان کے لیے جو مقام ہے سو ہے لیکن جب ان شہداء کے بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں جب ان شہداء کی ہم تعریف کرتے ہیں ان کے پائے استقلال میں جو جنبش اب تک نہیں آئی ڈٹے ہوئے ہیں مارے جا رہے ہیں لیکن اپنے حدف سے پیچے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں ایسے زبردست دل والے ایسے زبردست دماغ رکھنے والے جب ہم ان کی تعریف کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں بعض لوگ انہیں کہتے ہیں کہ ان کا خون ضائع ہو رہا ہے یہ بیکار مارے جا رہے ہیں ان کی بستیاں فالتو میں توڑ دی گئی ہیں ان کے گھروں کو بیکار برباد کر دیا گیا ہے ایسی باتیں اچھا لی جاتی ہیں تو آج ہم اس جمعہ میں دیکھیں گے کہ جو بھی اللہ کے راہ میں شہید ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے یادر کیجئے اسلام میں جو فرد اللہ کے لیے اپنے جان کو جان جان آفرین کرتا ہے اپنے جان کو پیش کرتا ہے اسے اسلام نے مقتول نہیں کہا اسے اسلام نے قتل کر دیا گیا یہ نہیں کہا بلکہ اسلام نے کہا اس کا نام ہے شہید شہید کا مانا آتا ہے حضیر ساتھیوں وہ فرد جس نے اللہ کی دعوت پر حاضری دی شہید کا مانا ہوتا ہے حاضر ہونے والا اللہ کی دعوت پر حاضر ہونے والا اللہ کے دین کے بول کو بالا کرنے کے لیے حاضر ہونے والا جب بھی اللہ کی دین کی بات آئے آ کر کھڑا ہونے والا اسی کو شہید کہتے ہیں اور ہمیں معلوم ہیں انسانوں میں چار بڑے مرتبے ہیں چار بڑے مرتبے ہیں اللہ نے کہا میرے جو نیک بندے ہیں ان کی چار تقسیم ہیں پہلے تو انبیاء علیہ السلام دوسرے صدیقین ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں ان کا ساتھ دیتے ہیں اور تیسرے اللہ نے کہا شہداء جو اللہ کی راہ میں اپنے جان کو پیش کر دیتے ہیں جو اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لئے اللہ کے دین کو بالا کرنے کے لئے اپنی جان تقق قربانی دے دیتے ہیں ان کا مرتبہ اللہ نے کہا الشہداء یہ تیسرے نمبر پر آتے ہیں اور چوتھے نمبر پر اللہ نے کہا والصالحین اور نیک پاک لوگ جن کا مرتبہ چوتھا ہے تو یہاں پر شہداء جو نیک ہونے کے ساتھ صدیقین کے بعد ان کا درجہ آتا ہے کہ یہ سبحان اللہ اللہ کے نظر میں ان کی بہت بڑی اہمیت ہے اسی لئے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا تحتبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا اے لوگو جو اللہ کے راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں انہیں تم میت مت کہو حقارت کے ساتھ رسوائی دیتے ہوئے یہ مت کرو کہ ان کا خون بہا دیا گیا ہے انہیں مار دیا گیا ہے وہ قتل کر دیے گئے ہیں یہ مت کہو ایسا کہنے سے ان کے مرتبے میں کمی آتی ہے جو مرتبہ انہیں ملا ہے کچھ عام مرتبہ نہیں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا ہرگز جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں تم مردار مت سمجھو امواتا بل احیاء اند ربیم یرزقون جبکہ وہ اللہ کے پاس برزق کے عالم میں وہ زنہ ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے خاص کرموں کو اپنے خاص نعمتوں کو ان پر نچھاور کرتے رہتا ہے فرحی نبیم آتاہم اللہ من فضل اور وہ اللہ کے پاس بڑے خوش ہوں گے اللہ نے انہیں جو نعمتیں دی ان نعمتوں میں لوٹ پورٹ ہوتے ہوں گے ان نعمتوں سے مطف اندوز ہو رہے ہوں گے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِ مِنْ خَلْفِهِمْ اور اور وہ وہاں پر بیٹھ کر جو ان کے بعد آئیں گے جو انہیں کی راہ میں چلیں گے انہیں دیکھ کر یہ خوش خبری سنائیں گے اللہ خوفن علیہم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تم پر نہ کوئی ڈر ہے نہ تم پر کوئی غم ہے یہاں پر اللہ کے پاس امن ہی امن ہے چین ہی چین ہے سکون ہی سکون ہے یہ ہوتا ہے شہدہ کا مرتبہ لیکن ساتھ ساتھ اس قید کو بھی یاد رکھنا چاہیے ساتھ ساتھ اس کنڈیشن کو بھی یاد رکھنا چاہیے جسے اہل علم نے کہا شہید اللہ کے راہ میں وہ ہے جو لیگل جہاد لڑتا ہے جو اللہ کے لیے لیگل جہاد لڑتا ہے شرری جہاد لڑتا ہے اسی کو شہید مانا جائے گا ورنہ اگر کسی جماعت نے چار لوگوں کو لے لیا اور گھنڈا گردی شروع کر دی مار دھاڑ شروع کر دیا فتنے شروع کر دیئے ان لوگوں کو شہدہ نہیں کہا جائے گا بن ان لوگوں کو گھنڈے کہا جائے گا بلکہ ان کی غلطی کا انہیں سزا ملے گا ہم جن شہدہ کی بات کرتے ہیں وہ وہ ہیں جو لیگل شہید ہوئے ہیں جو واقعی اللہ کے راہ میں شہید ہوئے ہیں اور کسی بھی عالم نے کسی بھی عالم نے دنیا میں یہ نہیں کہا کہ فلسطینی مسلمان جو شہید ہو رہے ہیں وہ شہید نہیں ہیں کسی نے نہیں کہا بلکہ اہل علم نے بالاتفاق یہ کہا اگر کسی مسلمان مملکت میں کسی مسلمان بستی میں کفار اچانک ٹوٹ پڑے کفار حملے کو آئے تو ان بستی والوں پر واجب ہو جاتا ہے فردن فردن واجب ہو جاتا ہے فرض این ہو جاتا ہے کہ وہ اس آئی ہوئی مصیبت کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو اب نہ بچہ دیکھا جائے گا نہ بولا دیکھا جائے گا ساپ پر یہ چیز فرض قرار دی جاتی ہے بلکل یہی ماحول عزیز ساتھیوں بزرگوں ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام ہم فلسطین کے اندر دیکھ رہے ہیں ظالم ٹانکرس لے کے مسلمان بستیوں میں داخل ہوتا ہے اور مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح مار رہا ہے نبے فیصد بستی اجار دی گئی ہے بچیس لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں بیس لاکھ سے زیادہ لوگ بھوک و پیاس کے شکار ہیں یعنی ڈیٹاس سٹیٹسٹکس آج کے میڈیا چینل لگاتے لگاتے تھک چکے ہیں شہیدوں کی گنتی کرتے کرتے تھک چکے ہیں اب انہیں گنتی کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں کیونکہ وہاں پر شہیدوں کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں تو میں بتا یہ رہا تھا کہ جہاد جو لیگل ہو کہا ہو کوئی جماعت یا پھر کوئی بعض افراد یا پھر ایک دو تین تین خال خال علماء ان لوگوں نے مل کے اسے جہاد کہہ دیا تو جہاد نہیں ہوتا ہے درکلی جی وہ تو گھنڈا گردی ہوگی وہ تو خون خرابہ ہوگا وہ تو جہاد کے نام پر کلنک ہوگا ہم جس جہاد کی بات کر رہے ہیں وہ جہاد ہے جس پر اہل علم اتفاق کیا ہے تو فلسطین کے میدان میں فلسطین کے اندر جو لڑائی ہو رہی ہے بالاتفاق جہاد ہے اور وہاں کے مسلمان اس کے خلاف کھڑے ہونا ان کے لئے فرض ہے اور یہ فرض وہ بھرپور انداز سے ادا کر رہے ہیں جسے ہم آیاناً بیاناً دیکھ رہے ہیں حضیٰ ساتھیو تو جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ انہیں تم مردار مت کہو میت مت کہو موتا مت کہو بلکہ یہ اللہ کے یہاں زندہ ہے عالم برزق میں جہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے یہ ان کے مرتبے کو بڑھانے کے لئے اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ نے کہا بلا شبہ اللہ نے مومنین کے جانوں کو ان کی دولتوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے اللہ نے مومنین کی دولتوں کو مومنین کی جانوں کو ان کی روحوں کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے نہ کہ صرف قرآن میں اللہ نے یہ ہمیشہ وعدہ کیا ہے تورات میں اللہ نے وعدہ کیا ہے انجیل میں اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ کون ہو سکتا ہے اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کی پاسداری کرے کون ہو سکتا ہے جو اللہ سے بہتر وعدے کو پورا کر سکے اللہ سے بہتر کوئی وعدہ پورا نہیں کر سکتا وَاسْتَبِشْرُو بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَائِعْتُمْ بِهِ اے مومنین خوش ہو جاؤ اے اللہ پر ایمان رکھنے والے خوش ہو جاؤ اے اللہ کے راہ میں سر کٹانے والے خوش ہو جاؤ تمہیں ایسی تجارت کی ہے تمہیں ایسی تجارت کی ہے جس کے لئے تمہیں خوش خبری ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ حقیقی معنی میں یہی جیت ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور جیت نہیں ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور جیت نہیں ہے قرآن کی آیتیں آپ پڑھتے جائیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس شہداء کا کیا مرتبہ بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاری مسلم دوسری روایتوں میں شہداء کے تعلق سے جو احادیثیں بیان کی ہیں اللہ اکبر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہید جو ہوتا ہے اس کے لئے چھے خسلتیں ہیں اس کے لئے چھے نعمتیں ہیں کہتے ہیں یُنُخَلُ الجنَّة عند اول دفع من دمہ اس کا قطرہ زمین میں اس کے خون کا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے سیدھے سیدھے اس کی روح جنت چلے جاتی ہے سیدھے سیدھے اس کی روح جنت چلے جاتی ہے اتنی تیزی سے اس کی روح جنت پہنچا دی جاتی ہے وَيُرَا مَقَعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ اور جب وہ شہید ہو رہا ہوتا ہے اللہ کے لئے وہ درد جھیل رہا ہوتا ہے ہاتھ اس کا کڑ گیا اس کا کان پھڑ گیا آنکھ اس کی پھوڑ دی گئی پیر اس کا توڑ دیا گیا پیٹ اس کا پھار دیا گیا ایک حصہ اس کا کڑ گیا تب رہا ہے ایسے موقع پر اسے جنت میں اس کے مقام کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو اس کے بدلے جنت میں تمہارا یہ مقام ہے جنت میں یہ تمہارا ٹھکانہ ہے شہید کے لئے درجہ ہے کسی اور کے لئے نہیں وَيُرَا مَقَعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُحَلَّ حُلَّةَ الْإِيمَانِ اور یہ جو شہدہ ہوتے ہیں ان کے لئے ایک خاص لباس ہے ان کے لئے ایک خاص یونیفارم ہے جسے کہتے ہیں حُلَّةُ الْإِيمَانِ ایمان کا لباس یہ اللہ سبحانہ وتعالی انہی شہدہ کو پہناتا ہے انہی شہدہ کو یہ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيُزَوَّجُ بِالْحُورِ الْعِينِ اس کے لئے تو بہتر بہتر ہو رہے ہیں جو انتظار کر رہی ہیں اس کے اس کے شادی کر دی جائے گی یہ چوتی صفت ہے جو شہدہ کو دی جائے گی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ یہ جو شہید ہوتا ہے اللہ کے راہ میں وہ خون بہا کر اس کی روح اس کے جسم سے نکل رہی ہوتی ہے تو اس کے لئے خوشخبری ہے کہ جہنم کے عذاب سے اسے بچا لیا جاتا ہے قبر کے عذاب سے اسے بچا لیا جاتا ہے قبر میں شہید کے لئے کوئی عذاب نہیں قبر میں شہید کے لئے کوئی عذاب نہیں وہ قبر میں رہتا ہے تو بھی جنت میں رہتا ہے وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيُؤْمَنُ وَيَأْمَنُ مِنْ الْفَضَعِ الْأَكْبَرِ چھٹی خوشخبری اس کے لئے ہے کہ جب قیامت کے دن ہول ناکیاں ہوں گے ہم جانتے ہیں قیامت کے دن ایسے ایسے ہول ناکیاں ہوں گے لوگوں کے کھلے جے موکو آ رہے ہوں گے لوگوں کے پیر ہل جائیں گے عجیب و غریب مناظر ہوں گے ایسے ایسے مناظر ہوں گے قیامت کے دن جنہیں دیکھ کر انبیاء علیہ السلام کہیں گے اللہم سلم سلم اللہم سلم سلم اے اللہ آج مجھے بچا لیجیو اے اللہ آج میڑا بیڑا پار ہو جائے تو کافی ہے ایسے زبردست ہول ناک مناظر ہوں گے لوگ گھبراہٹ میں گھبراہٹ میں اتنے پریشان ہوں گے بعض اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے ایسا ہول ناک منظر ہول دھڑکا منظر ہوگا قیامت کے دن اور یہ جو شہید ہے اس کے تعلق سے نبی ساسم کہتے ہیں وَيَعْمَنُ مِنَ الْفَضَعِ الْأَكْبَرِ یہ جو شہید ہے جب ہول ناکیاں پھیلی ہوئی ہوں گی لوگ ان کے اندر بگدوڑ مچا ہوا ہوگا پریشان ہوں گے یہ بڑے امن و سکون سے ہوگا شہید کے لیے قیامت کے پریشانیاں نہیں ہوں گی سننیجئے کتنی بڑی وزیلت کی بات ہے شہید کے لیے قیامت کے پریشانیاں نہیں ہوگی بلکہ وہ تو بڑا امن و چین سے ہوگا اور دوسروں کے مناظر دیکھ رہا ہوگا دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں کہا کہ اس کے سر میں ایک خاص خسم کا یاقوت لولو مرجان جیسے قیمت پھتروں سے سجایا ہوا ایک تاج اس کے سر میں رکھا جائے گا جو خاص شہیدوں کے لیے ہے اس کے سر میں رکھا جائے گا یہ اعلان ہوگا سارے لوگوں کے پاس کہ یہ وہ ہے جس نے اللہ کے لیے اپنی جان دی زمین میں اللہ اکبر اور اس کے بعد نبی صاحب ہم کہتے ہیں یہ جو شہید ہے یہ اپنے خاندان میں سے ستر لوگوں کی شیفارش کرے گا اپنے خاندان میں سے ستر لوگوں کی شیفارش کرے گا اللہ اکبر ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے دوبارہ دنیا کے بارے میں سننا پسل ہی نہیں کریں گے آنا تو دور کی بات جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے اہل الجنہ دنیا کے بارے میں نہ انہیں دنیا کے دور دور واپس آنے کا شہبہ ہوگا سوائے شہید کے نبی ساسم کہتے ہیں سوائے شہید کے یہ جو شہید ہوگا یہ اللہ کے پاس امن کرے گا امید لگائے گا کہ اللہ مجھے واپس بھیج دیجیو تاکہ میں تمہارے راہ میں دس دس بار شہید ہو جاؤں تاکہ میں تمہاری راہ میں دس دس بار شہید ہو جاؤں کیونکہ جسے جو نعمتیں ملی ہوں گی جنت میں ان نعمتوں کو دیکھ کر اور مزید نعمتوں کی خواہش کرے گا اللہ سے دعا کرے گا کہ مجھے زمین میں بھیج دیا جائے اور میں چاہتا ہوں اللہ تیرے راہ میں دس دس مردبہ شہید کر دیا جاؤں اللہ اکبر ایک دوسری رواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شہید جو ہوتا ہے جب وہ شہید ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اسے کوئی درد نہیں ہوتا اس وقت اسے کوئی درد نہیں ہوتا بلکہ اس کا درد ایک نوچنے کے برابر ہے چھکی کا جو نوچنہ ہوتا ہے اس نوچنے کے برابر ایک درد ہوتا ہے بس اس کے بعد اس کی روح جنت میں داخل ہو جاتے ہیں اللہ اکبر یہ خاص شہیدوں کے لئے ہے ایک دوسری رواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے راہ میں ایک بھی اگر چوٹ آ جائے ایک بھی زخم اس کے جسم میں نکل آئے اس زخم کے ساتھ قیامت کے دن لائے جائے گا ظاہری طور پر نکل رہا ہوگا نبی ساسم کہتے ہیں خون تو خون ہوگا لیکن اس میں سے خوشبو آ رہی ہوگی خون تو خون ہوگا زخم تو زخم ہے چونٹ تو چونٹ ہے لیکن اس میں سے جو خون نکل رہا ہوگا وہ بڑا ہی خوشبودار ہوگا دنیا جیسے بدبودار نہیں بڑا ہی خوشبودار ہوگا ایسا خون اس کے جسم سے نکلا رہا ہوگا اور اسے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا یہ شہدہ کا مرتبہ ہے جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کے لیے خاص مقام ہے یہ خاص وزیرتیں جنہیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیجئے یہ جو شہدہ جو لاکھوں کے تعداد میں فلسطین کے سرزمین میں انہیں شہید کیا جا رہا ہے یہ زمین بھی کچھ معمولی زمین نہیں ہے یہ جو فلسطین کے سرزمین ہے جسے احادیث میں شام کے نام سے یاد کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین کی ایسی ایسی فضیلتیں بیان کی ہیں اور کھلوں کھلا کہا ہے اگر شام کے لوگ برباد ہو جائیں ادھا فسود اہل الشام لا خیر فیکم سارے مسلمان برباد ہو جائیں گے اگر شام برباد ہو جائے سارے مسلمان برباد ہو جائیں گے لا تزال طائفتم من امت منصورین کہتے ہیں وہاں پر ایک ایسی میری امت کی جماعت ہوگی جسے اللہ کی مدد آ رہی ہوگی اور وہ اللہ کے دین کے بول کو مولا کرنے کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہوں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب جو یہود اور نصارہ کے خلاف لڑایاں ہوں گی ان میں مسلمانوں کے تین بڑے گروپس ہوں گے تین بڑی لشکریں ہوں گی ایک لشکر شام میں ایک لشکر عراق میں ایک لشکر یمن میں اتنے میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ میرے لیے کون سے لشکر کا انتخاب کرتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ اس لشکر میں جاؤں جس کا انتخاب آپ میرے لیے کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکبی شام اے آدمی شام کے لشکر میں داخل ہو جانا وہاں پر جو خیر ہے کہیں اور خیر نہیں ہے ایک دیسوی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر شام میں آپ نے سنا کہ زلزلے آگے فتنے عام ہو گئے جان رکھو کہ قیامت آنے والی ہے قیامت کے قرب یہ چیزیں شام کے اندر ہونے والی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھی حدیث میں رشاد فرمایا میں شام کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کیونکہ شام کے اوپر میں نے دیکھا ملائکہ اپنے پروں کو کھول کر شام کی سرزمین کے حفاظت کر رہے ہیں شام کی سرزمین کے حفاظت کر رہے ہیں یہ فلسطین شام کا اڈا ہے شام کا دل ہے اور یہ جو بیت المقدس یہ ہی سے شام کے شروعات ہوتی ہے اسی کے آسفاس انبیاء علیہ السلام رہے ہیں اور اسی زمین کو اللہ نے کہا وَبَارَكْنَا حَوْلَهُ اس کے آس پاس ہم نے برکت نازل کی یہ وہی زمین عزیز ساتھیو تو اس مبارک زمین میں ان تمام خوش خبریوں کے ساتھ جو نیرے دشمن جس کی دشمنی میں شک نہیں جس کی دشمنی میں شک نہیں یہودیوں کی دشمنی میں شک نہیں وہ جو ظلم کرتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ایسے زبردست منظر میں جو لوگ اللہ کے راہ میں ڈٹے ہوئے ہیں اور انہیں دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ ان کا خون زیان ہو رہا ہے یہ فالتو میں مر رہے ہیں یہ کہنے والے بے وقوف ہیں کہنے والوں کے دماغ عد کچھے ہیں کہنے والوں کے دماغ سمجھے نہیں ہیں انہیں نے تو جہالت کا مظاہرہ کیا ہے ورنہ کتاب و سنت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ شہداء ہیں اور ان کے حق میں ہمیں دعا کرنا چاہیے عزیز ساتھیو ہم مسلمان جو دور دراز علاقے میں رہتے ہیں ہمارے علاقے سے ان کی علاقے کافی دور پڑتے ہیں اور ہم اس موقع میں بیڑھ کر ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو سوائے ایک ایک کوئی دوسری چیز نہیں وہ ہے ہم ان کے حق میں دعا کریں کم از کم اب تو معاملہ یہ ہو گیا ہے روز مرہ ان شہداء کو دیکھ کر روز مرہ ان گسپوٹوں کو دیکھ کر روز مرہ ان عمارتوں کی گرنے کو دیکھ کر لوگوں نے تو اپنے لیے عام بنا لیا ہے جبکہ وہاں جو حالات ہو رہے ہیں اس کا احساس ہمارے اندر آنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ممن کی مثال تو ایسی ہے وہ تو ایک جسم جیسے ہیں اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے سارا جسم بخار میں پڑ جاتا ہے سارا جسم تکلیف جھیلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو ایک جسم قرار دیا تو وہاں پر جو ہمارے بھائی شہید کیے جا رہے ہیں جو سو فیصد حق میں ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے اور ساری دنیا مانتی ہے کہ ظلم ہے ایسے یقینی معاملے میں جب وہ لوگ وہاں پر شہید ہو رہے ہیں تو انہیں شہید کہنے میں کوئی حرج نہیں اور ان کے حق میں دعا کرنے کا بہت بڑا مدعا ہم پر آئد ہوتا ہے کہ ہم ان کے لئے ہاتھ اٹھائیں اور ان کے حق میں کم از کم دعا کریں اور ان کی یاد کو تازہ رکھیں ایسے موقع پر وہاں پر جو ہو رہا ہے ان مزالین کا ذکر کریں اور آنے والی نسل کو بتائیں کہ جو یہود ہوتے ہیں یہ جو عیسائی ہوتے ہیں اور یہ جو باطل دشمن ہوتے ہیں باطل فرقے والے ہوتے ہیں یہ ساتھ حقیقی اسلام کے دشمن ہیں اب یہ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف شیعہ حضرات نے مومنین کی مدد کرنے کا دعویٰ کیا سنین کی مدد کرنے کا دعویٰ کیا لیکن ان کے دعویٰ پورے فالت و نظر آ رہے ہیں باطیں ان کی بڑی ہیں چیخ و پکار ہے شور و شرابہ ہے عمل بھوسم ہے عمل کچھ ہے ہی نہیں ان کے آنکھوں کے سامنے سب کو چھینہ جا رہا ہے ان کے ملک میں لیڈروں کو مارا جا رہا ہے ان کے اندر حفاظت کرنے کی کوئی طاقت نہیں آیا یہ کمزور ہیں یا تو بھی رہے دشمنوں سے بھی لے ہوئے ہیں آیا یہ کمزور ہیں ان کے اندر صرف باتیں ہی باتیں ہیں کام نہیں ہیں یا تو پھر یہ اتنے منافق اور اپنی منافقت کو انہوں نے ثابت کر دیا کہ نیک لوگوں کو ان کے سرزمین میں مارا جا رہا ہے اور ان لوگوں نے اسے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی ایک طرف سے دعویٰ ہے اور شیعہ اہل تشیعوں کے تعلق سے تو اہل علم ایسی ایسی باتیں کہیں اگر میں بیان کروں تو آپ تاجب میں پڑ جائیں گے امام شاہ رحمت اللہ علی نے کہا کہ اگر تم نے کسی شیعہ کو دیکھا ہے تو یاد رکھ لو یہ کسی بھی اعتبار کا قائل نہیں ہے کسی بھی اعتبار کا یہ قابل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ دھوکائی دیا ہے اور ان کے پاس جو تقیہ کا کانسپٹ ہے ظاہری طور پر ایک باطنی ایک ظاہری ایمان کا دعویٰ باطنی ایمان والوں سے دشمن جسے وہ تقیہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ایسی بری بلا ہے جس کی وجہ سے ان کی حقیقی چہروں کو پہچان لے تکلیف ہو رہی ہے جبکہ دشمنوں کو تو پہچان لے گئے ہیں جبکہ دشمن کو چہرے تو معلوم ہو گئے ہیں لیکن یہ آستین کے سام ثابت ہوئے ہیں اور ہمیشہ ان لوگوں نے سنی مملکتوں کو سنی بستیوں کو سنی اہل علم کو برباد کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے تو باطل فرقے اور یہ باطل ادیان یہودی عیسائی باطل فرقے یہ جتنے بھی جتنے بھی غیر مسلمان افکار ہیں غیر مسلم ادیان ہیں انہوں نے اسلام کے ساتھ دشمنی کے علاوہ کچھ انہیں کرنا نہیں ہے میں آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر کے آپ کے سامنے اپنی بات ختم کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوشی کو انتدع علیکم الامم اے لوگو جان رکھو انقریب ساری امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی ساری امتیں ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور تمہیں تمہاری چندی بوٹی کرڑا لے گی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اس رفت کم ہوں گے تو نبی ساسر میں کہا کہ نہیں تم تو بہت زیادہ ہوگے تم تو بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہارے مثال وہ سیلاب کے کف جیسی ہوگی جس کی تعداد بڑی ہوتی ہے اسے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور نبی ساسر میں سے پوچھا یا رسول اللہ ایسے کیوں ہوگا تو نبی ساسر میں نے کہا یہ ایسے اس لیے ہوتا ہے کیونکہ تمہارے دماغوں میں وہن آ گیا ہوگا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کسے کہتے ہیں تو نبی ساسر میں نے کہا حب الدنیا وقراہیت الموت دنیا کی محبت دنیا کا لگاؤ تجارت ڈولت پیسے بیوی بچے ان چیزوں میں پڑے رہو گے اور اللہ کی ملاقات سے دور بھاگو گے اللہ کی ملاقات کی خواہش نہیں رکھو گے تو تمہیں دوسری امتیں گاجر مولی کی طرح کاٹیں گی تمہاری داستان بھی نہیں رہے گی داستانوں میں حیدہ باللہ توفیق و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم